اسلام علیکم پیارے عزیز دوستو کیسے ہیں آپ امید کہتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے سب خیر خرید سے ہوں گے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ تین طریقے شیئر کروں گا کہ آپ کا ریسیور جہاں ڈیڈ ہو جاتا ہے آپ سافٹ ویر کر رہے تھے اس طرح لائٹ چلے گی یا کسی اور وجہ سے آپ کا ریسیور جہاں بند ہو جاتا ہے تو پھر وہ سیدھا ریڈ لائٹ پر چلا جاتا ہے تو اس صورتحال میں آپ نے اپنے پندرانزیرو چھے جی ریس ریسیور اور پندرانزیرو چھے میں تو آپ اس کو کس طرح ریکور کر سکتے ہیں تین طریقے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یو ایس بی کے تھرو بھی آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں دو طریقے یو ایس بی والے ہوں گے اور ایک طریقہ جو ہے سان پلاس لوڈر کا ہوگا اور مکمل طریقہ کر آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گا کہ آپ نے کس طرح سے اپنے ریسیور کو ریکور کرنا ہے یا پھر اپنے ریسیور کا سافٹ ویر چینج کرنا ہے یو ایس بی کے تھرو یا پھر لیپ ٹوپ کے تھرو سان پلاس لوڈر کے ذریعے دو یہ تمام طریقے آپ کے ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کرنے والا ہم بینہ تخیر کے چلتے ہیں آج کی ویڈیو پر اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے اپنے ریسیور کو ریکور کرنا ہے خود سے گھر پر تو ویڈیو پر جانے سے پہلے وی آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نیو ہوں تو کانڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں آل نوٹفکیشن پر اوکی کر لیں تاکہ میں ڈیس سے لیٹڈ کوئی بھی ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ کروں تا سب سے پہلے آپ کو اس کا نوٹفکیشن مل جائے تو بینہ تخیر کے چلتے ہیں آج کی ویڈیو پر تو پیارے دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت پیش آئے گی یہ کام کرنے کے لیے تو یہ دیکھیں یہ والی جو ہے یہ آر ایس دو سو بٹی کیول ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ کنولٹر ہوتا ہے یہاں پر اس کو اٹیج کیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ میل کنولٹر ہوتا ہے تو یہ جو ہے فی میل ٹو فی میل یہ آر ایس دو سو بٹی ہوتی ہے اس کو آپ نے کس طرح سے یوز کرنا یہ بھی طریقہ دکھاؤں گا تو یہ آپ کو یو ایس بی کی ضرورت پیش آئے گی اس میں آپ کے پاس لیپ ٹاپ کا ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس یہ اوٹی جی ہونی جو ہے یہ بھی ضروری ہے اس پروسیزر میں تو اگر آپ کے پاس رسیور میں یہ والا جیک جہاں پورٹ نہیں ہے یہ والی یہ والی یہ آپ دیکھ رہے ہیں میل آر ایس دو سو بٹی بھی لکھا ہوا ہے ادھر سے آپ کو دکھا دیتا ہوں سیدھا کر کے تو یہ دیکھیں یہ والی پورٹ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نے رسیور کو کھا لینا ہے اوپن پیچ اس کے کھول لینے ہے کھولنے کے بعد آپ نے کوئی جیک ایسا جو ہے نا وہ آپ نے کسی اور رسیور سے نکال لینا ہے تو اس کی مدد سے آپ نے اس کو یہاں پر اجسٹ کرنا ہے اور یہ جیک جو ہے رسیور میں جگہ بنی ہوتی ہے وہاں پر ایسے لگ جائے گا تو آپ کا کام جو ہے چل جائے گا سب سے پہلے آپ نے رسیور کا بیک اپ بنانا ہے وہ کس طرح سے بنانا ہے یہ کام کرنے سے پہلے آپ نے لازمی بیک اپ بنانا ہے وہ طریقہ کا آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں سب سے پہلے یہاں پر فرینڈز آپ دیکھ لیں اکثر آپ نے ویڈیو میں یہ والا سسٹم تو دیکھا ہوگا تو آپ نے یہ بھی ساتھ دیکھا ہوگا کہ یہ پین پتہ نہیں کس وجہ سے لگائی ہے یہ اسی کا آپ آپ کو یہ بھی طریقہ دکھا دوں گا کہ یہ کس لیے لگائی ہے اور کس استعمال میں آئے گی تو یہاں پر ہم اس کو جو ہے کر لیتے ہیں آڈیو ویڈیو پر تو یہ دیکھیں جو اس میں رسیور لگا ہوا نا اس کو ہم جکار سسٹم کو کر لیں گے آف یہ دیکھ لیں اس میں رسیور لگا ہوا ہے اس کو آپ نے پاور کے بٹن سے میں آف کرنے لگا ہوں یہ دیکھیں یہ آف ہو گیا تو اس کی پین جو ہے نا اس رسیور میں لگاؤں گا ییلو والی میں یہ دیکھیں اس پین میں لگاؤں گا تو اس کی ویڈیو جو ہے پھر آپ کے پاس آ جائے گی ادھر تو یہاں پر فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والی پین جو ہے میں نے اس لسیڈی کے ساتھ اس کو اٹیچ کر لیا ہے تو جیسے ہی میں اس رسیور کو آن کروں گا تو یہاں لسیڈی میں شوف ہو جائے گا یہ رسیور تو یہاں پر آپ اس کا مینیو بھی یہ والا دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں پندرہ دیرہ چھے کا یہ والا ہے مینیو تو پہلے آپ کو دوسرے رسیور کا چیک کروایا تھا اب اس رسیور کو اس کے ساتھ اٹیچ کر لیا ہے تو اب اس کا مینیو آپ کو دکھا رہا ہوں تو بات کر رہا تھا کہ آپ نے سب سے پہلے سورٹ ویر چینج کرنے سے پہلے آپ نے اس کا سورٹ ویر جو ہے وہ بیک اپ کر لینا ہے وہ کس طرح سے کرنا ہے وہ ہی آپ کو اس ویڈیو میں دکھانے والا ہوں آپ نے یو ایس بی لے لینی ہے ایسے یا پھر آپ کے پاس یہ نہیں تو آپ نے میمری کارٹ جو ہے کارٹریٹر میں ڈال لینا ہے اس کے بعد آپ نے رسیور کی پورٹ میں اس کو اجسٹ کر لینا ہے اس کو لگا لینا ہے تو وہ ابھی لگا کر اس کا بیک اپ جلدی جلدی سے بنا لیتے ہیں تو یہاں پر فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یو ایس بی جو ہے یہاں پر لگا لی ہے اور یہاں پر ہم جو ہے اس کا بیک اپ بناتے ہیں تو رموٹ سے آپ نے مینیوں کا بٹن پریس کر لینا ہے یہ دیکھیں تو یہاں سے آپ نے آ جانا ہے ادھر اپ گریڈ کے اپشن میں یہاں پر آپ نے آ جانا ہے یہاں آپ نے یو ایس بی کو اپن کر لینا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو یو ایس بی شو ہو جائے گی تو آپ نے اس کا بیک اپ یہاں پر بنا لینا ہے یہ دیکھیں جیسے ہی آپ رموٹ سے گرین بٹن کو پریس کریں گے تو سیف فلیش ہو جائے گی اگر آپ بلیو بٹن کو پریس کریں گے تو یہ دیکھیں سیو ڈی بی ہو جائے گی آپ نے دونوں ہی کر لینا ہے سب سے پہلے ہم اس کا گرین بٹن پریس کریں گے یہاں پر تو تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے اس کو سیو کرنا یہ دیکھیں گرین بٹن پریس کیا تو یہ سکسیس فل ہو گیا آپ کے پاس سیو ہو گیا تو آپ نے ایسے ہی گرین بلیو بٹن سے اس کو بھی سیو کر لینا ہے یہ دیکھیں ڈیٹا سیونگ موڈ آ رہا ہے بلیو بٹن ہم نے پریس کیا تو یہ ڈیٹا اس کا بھی سیو ہو جائے گا یہاں پر تو ویڈیو چھوڑ کر کہیں مت جائے گا یہ دیکھیں آپ کے سامنے دو نیو فولڈر تیار ہو کے سامنے آ چکے ہیں فلیش فائل بین اور ڈی بی بین تو یہ آپ نے دونوں ہی سنبھال کے رکھنا ہے ڈیٹ ہو جانے کی صورت میں ریسیور میں آپ کے ساتھ یہ فائل جہاں کام آئے گی تو اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے اس کا سارٹ ویر کیسے کرنا ہے یہاں پر آپ نے اپ گریٹ میں آ جانا ہے تو آپ نے جو بھی سارٹ ویر یو ایس بی میں رکھا ہوگا تو وہ یہاں پر آپ کو شو ہو جائے گا یہ دیکھیں ہم نے بیک اپ بنایا تو بیک اپ کو ہی ہم سارٹ ویر کے طور پر استعمال کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے اس طرح سے سارٹ ویر جو ہونا سٹارٹ ہو جائے گا یہ دیکھ لیں تو یہ سارٹ ویر ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ پروسیڈر جو ہے چل رہا ہے یہ دیکھیں جیسے اس آف ہیست ہوگا اس طرح آپ کی لائٹ جو ہے وہ آف نہیں ہونی چاہیے اگر ہو جاتی ہے تو پھر آپ کا سیور جو اس صورت میں ڈیٹ ہو جاتا ہے ریڈ لائٹ پر آ جاتا ہے وہ بھی آپ کو طریقہ کر دکھاؤں گا تو جیسے ہی یہ سو فیصد ہوگا تو یہ آٹومیٹکلی آف ہوگا بعد میں خود سے یہ آن ہو جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آف ہو گیا ایسے ہی یہ آن ہو جائے گا خود بخود ری سٹارٹ ہوگا تو یہاں پر آپ دیکھ لیجئے گا یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ دوبارہ سے چل چکا ہے اب دوسرا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں کہ آپ نے اس کو کس استعمال میں لے کر آنا ہے یہ اوٹی جو ہے آپ نے کرنا کیا ہے یہ والی یو ایس بی جو ہے نا اس کو نکال لینا ہے اگر آپ کا رسیور جو ڈیڈ ہو گیا نا اسی طرح سورٹ ویر کر رہے تھے تو آپ کا رسیور جو بند ہو گیا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ یو ایس بی نکال لینی ہے اس کو اوٹی جو کے تھرو اپنے موبائل میں اجسٹ کرنا ہے کرنے کے بعد کیا کرنا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں کچھ ہی اس طرح سے آپ نے یو ایس بی کو اس میں لگا لینا ہے اور آپ نے اپنے موبائل میں لگا کر جو آپ نے بیک اپ بنایا تھا نا اس کو آپ نے کرنا ہے کاپی کاپی کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں تو پیارے دوستو یہاں پر ہم موبائل کی سکرین پر آ چکے ہیں جو ہم نے ڈمپ فیل بنائی ہے نا آپ کے سامنے ہم نے بیک اپ بنایا تھا یو ایس بی میں اس کو اب ہم نے کاپی کرنا ہے اپنے موبائل فون میں یو ایس بی سے ہم نے موبائل فون میں کاپی کرنا ہے یہاں سے ہم نے فائل کو سلیکٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں تو یہاں ہم موبائل میں اس کو کاپی کر لیں گے نہ کہ آپ نے یو ایس بی میں کرنا ہے یو ایس بی سے آپ نے تمام ڈیٹا جو ہے وہ بعد میں ڈلیٹ کرنا ہے اس وجہ سے آپ نے اس کو کاپی جو ہے اپنے موائل فون میں کر لینا ہے تو یہاں پر ہم کاپی کرنے کے لیے فولڈر جو ہے وہ کریئٹ کر لیں گے 1506 جی کے نیم سے کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں بعد میں یاد رہے کہ ہم نے کون سا فولڈر جو ہے وہ بنایا تھا یہ دیکھیں 1506 بیک اپ کے نام سے ہم نے فولڈر جو ہے اس میں کریئٹ کر لیا ہے تو یہ فائل جو ہے ہم یہاں سے سلیکٹ کر لیں گے اور اس کو جو ہے نا اسی فولڈر میں کاپی کر لیں گے کاپی کرنے کے بعد آپ نے اپنی یو ایس بی کی تمام فائل جہاں وہ ڈلیٹ کر دینی ہے یہ آپ کے سامنے میں ڈلیٹ کرنے لگا ہوں تو آپ اپنی یو ایس بی کو فارمٹ بھی کر سکتے ہیں فارمٹ کرنے کے بعد آپ نے اسی فولڈر میں جانا ہے یہاں سے آپ نے دوبارہ سے اس کو رینیم کرنا ہے وہ آپ کے سامنے میں کرنے لگا رینیم کر کے آپ نے کیا لکھنا ہے یہاں پر وہ بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے یہاں آپ کو نظر آ جائے گا یہاں پر آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے اور یہ آپ نے فلیچ فائل جو لکھا تھا اس کو ریموو کر کے یہاں پر آپ نے لکھنا ہے ر او ایم روم ر او ایم روم فائل بنا لینے کے بعد آپ نے اپنے مبائل فون سے دوبارہ سے اسی فائل کو کاپی کر لینا ہے اپنے یو ایس بی میں بعد میں آپ نے یو ایس بی نکال لینی ہے اپنے مبائل سے پھر آپ نے کیا کرنا ہے آگے آپ کو ویڈیو میں مکمل طریقہ کر دیکھاتا ہوں فرینڈز آپ نے ونڈو میں طریقہ کر دیکھا کہ ہم نے کس طرح سے اس میں روم فائل جو ہے وہ بنائی ہے اب ہم نے اس کو جو ہے نا یہاں پر اجسٹ کر لینا ہے یہاں ریسیور میں اور آپ نے ریسیور کو کر دینا ہے آف آف کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ سے آن کر دینا ہے اور جو روم فائل ہو گی تھا وہ خود بخود جو ہے ریسیور اٹھا لے گا یہ دوسرا طریقہ کر آپ کو دکھانے لگا ہوں پہلے آپ کو دکھایا نہ کہ یو ایس بی کے طرح آپ نے کس طرح سے اس کا بیک کو بنانا کس طرح سے اس کا ساوٹ فیر کرنا تو اب اس یو ایس بی کی مدد سے آپ نے اس کو کس طرح سے ٹھیک کرنا ہے ایل سی ڈی کے بغیر اور لیپ ٹاپ کے بغیر کس طرح سے آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو ابھی میں آپ کو طریقہ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اگر آپ کو نظر آ رہا ہو یہاں سے سکرین میں تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے اس میں گرین بٹن جو لائٹ ہے وہ بھی گلو کر رہی ہے اور ریڈ بھی کر رہی ہے تو اس کو میں نا آپ کی خاطر اس کو ریڈ لائٹ پر لے کر آتا ہوں اور بعد میں اکیلی یو ایس بی کے ساتھ اس کو ہم ریکور کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے فرینڈز میں ریسیور کو کرنے لگا ہوں آف یہ دیکھیں آپ سمجھ لیں کہ یہ ساوٹ فر اس کا جو ہے اس میں اپگریڈ ہو رہا ہے اس طرح میں لائٹ ہم آف کریں گے اور اس کا طریقہ کا دکھاؤں گا کہ آپ نے اس کو کس ہے ریکور کرنا تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ چل رہا ہے ساوٹ فر اپگریڈ ہو رہا تو یہاں سے ہم اس کو کر لیتے ہیں آف یہ دیکھ لیں یہاں سے ہم نے آف کر دیا تو اس طرح لائٹ چلے گی ہے تو اب ہم کیا کریں گے یہ دیکھیں یو ایس بی بھی اس میں لگی ہے سارا کچھ لگا ہوا ہے اس دوران جو ہے لائٹ چلے گی ہے ریڈ لائٹ پر جو ہے ریسیور آپ کا جا چکا ہے ابھی میں یو ایس بی اتار کر دوبارہ آپ کو چلا کر دکھا دیتا ہوں تو یہاں سے فرنڈز میں نے یو ایس بی کو رموو کر لیا ہے اب ہم اس کو آن کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے ریسیور وہ آن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو یہاں سے ہم آن کا بٹن جو ہے وہ پریس کریں گے یہ دیکھ لیں ہم نے اس کو آن کر لیا ہے تو اب آپ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ آن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ریسیور جو ہے ڈیڈ ہو چکا ہے یہاں پر اس میں صرف ایک ہی لائٹ آپ کو نظر آئے گی یہ دیکھ لیں لوڈ پر رکا ہوا ہے اور یہ ریڈ لائٹ ہے یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے صرف لوڈ ہی لکھا ہوا ہے یہاں پر کچھ بھی شو نہیں کروا رہا تو یہ دیکھ لیں آپ کے پاس صرف ریڈ لائٹ بھی ہو سکتی ہے یہ تو لوڈ پہ رک گیا ہے تو اس کا حال میں آپ کو دکھاتا ہوں ہم نے جو فائل جو ہے نا اس یو ایس بی میں بنائی تھی روم فائل اب ہمارے وہ کام آئے گی ہم نے اس کو یو ایس بی میں اجسٹ کرنا ہے صرف آپ کے پاس یو ایس بی میں نا صرف وہی فائل ہونی چاہیے جو آپ نے اس میں انٹر کرنی ہے آپ کے سامنے ایک ہی فائل اس میں ہم نے اجسٹ کی ہے وہ ہم اس میں اب اپلوڈ کریں گے تو یہاں پر فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اکیلی یو ایس بی اس میں لگا لی ہے یہ دیکھیں یہاں سے ہم پاور کو آن کریں گے یہ دیکھ لیں یہاں سے ہم اس کو آن کر لیتے ہیں تو یہ خود با خود ہی ریکاور ہونا شروع ہو جائے گا یہاں پر اس کی نمبرنگ جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گی یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے سوٹ ویر جو ہے چل رہا ہے کوئی یو ایس بی کوئی کچھ نہیں لگایا اگر آپ کو نمبر اس کے نظر آ رہے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ خود با خود ریکاور ہو جائے گا تو یہ دوسرا طریقہ ہے پندرہ زیلو چھے کو ریکاور کرنے کا یہ دیکھیں آپ کے سامنے اس میں آپ گریٹنگ جو ہے وہ جاری ہے یہ دیکھیں جیسے یہ سو فیصد پر جائے گا تو خود با خود یہ رسیور جو ہے آن ہو جائے گا تو یہاں پر ہم تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں تیس اکتیس پرسنٹ ہو چکا ہے تو سو پرسنٹ پر دیکھیں گے کہ ہمیں کیا ریزلٹ یہ دیتا ہے یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے تار وغیرہ یہ نکلی ہو یہ اس میں کوئی اور چیز نہیں لگی ہو یہ صرف ایک یو ایس بھی لگی ہو جس میں ہم نے وہ فائل بنائی تھی چون ڈوٹ بین کے نائم سے تو یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کتنا ہو چکا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ستر پرسنٹ ہو چکا ہے یہ دیکھ لیں تیس اکتر ہو گیا پرسنٹ ہو گیا تو تھوڑا سا انتظار کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیا ریزلٹ ہمیں یہ دیتا ہے یہ دیکھیں نہایت ہی آسان طریقہ ہے آپ بھی یہ طریقہ کر سکتے ہیں اپنے رسیور کو بزار میں لے جانے کی بجائے آپ اس طرح سے اپنے رسیور کو ریکور کر سکتے ہیں تمام مکمل طریقہ کا دیکھنے کے لیے آپ ویڈیو پوری دیکھیں انشاءاللہ آپ کو مکمل طریقے کی سمجھ بھی آئے گی سارا کچھ ہو گئے انشاءاللہ آپ یہ خود سے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں سو پرسنٹ ہو چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے رسیور کو ایک بار آف کرنا ہے یو ایس بی کو نکال لینا ہے تو یہاں پر فرنڈز ہم یو ایس بی کو نکال لیتے ہیں یہاں سے رسیور کو کر لیتے ہیں آف آف کرنے کے بعد ہم یہ والی پین جو ہے یہاں لگاتے ہیں اس میں تو اس میں دیکھیں گے ہمیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ رسیور جو ہے اس کا ڈیٹا آن آتا ہے یہاں پر کچھ یا نہیں آتا تو آپ کے سامنے میں نے اس کی لائٹ بھی آف کی اس کو اب ہم چالو بھی کریں گے یہاں سے تو یہ دیکھ لیں یہاں سے ہم اس کی پاور جو ہے آن کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہمارے پاس مینیو اس کا شو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا آپ کو پتہ ہے میں کوئی بھی ویڈیو بناتا ہوں تفصیلی بناتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آسکے یہ نہیں کہتا کہ جلدی جلدی کر لیں یہ کر لیں وہ کر لیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ رسیور جہاں دبارہ سے اپنی اصلی حالت میں آ چکا ہے اب آپ کو اس ویڈیو میں پتہ چل گیا ہوگا کہ بیک اپ اس کا کیوں ضروریت آئیے دیکھیں ہم نے روم فائل اس میں اجسٹ کی تو یہ ہمارا رسیور جہاں ریکاور دیکھاتا ہوں تو یہاں پر فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے ایسے سان پلس لوڈر جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے ڈسکریپشن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا آپ نے سان پلس لوڈر کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد یہاں پر اس کو اپن کر لینا ہے تو جیسے یہ اپن ہوگا تو کچھ اس طرح سے اپشن آپ کے سامنے آ جائیں گے اس تیسرے والے اپشن میں آپ کو اس نے آپ نے اس کو کلک کر لینا ہے اور جہاں سے آپ نے اس کو کر لینا ہے ریفریش یہاں ریفریش کرنا ہے اور جہاں پر آپ نے کر لینا ہے ڈی ڈی آر ڈو یہ ڈی ڈی آر ڈو کر لینا ہے تو اور یہاں سے آپ نے جو ساوٹویر اپنے ریسیور میں کرنا ہے وہ یہاں سے آپ نے select کر لینا ہے ہم نے 15.06 جی کا کرنا ہے تو یہاں سے ہم اس کا software جو ہے وہ اٹھا لیں گے یہ دیکھیں آپ نے یہاں سے اس کو pick کر لینا ہے کوئی بھی آپ software جو ہے یہاں سے اٹھا سکتے ہیں تو ہم یہاں سے یہ والا کر لیتے ہیں تو ادھر سے آپ نے اس کو کر لینا ہے open جیسے ہی آپ open کریں گے تو آپ کا software جو ہے یہاں پر آ جائے گا یہ دیکھیں آپ کے سامنے آ چکا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے آپ نے اس کو start پر ok کر لینا ہے تو یہ کام کرتے ہوئے آپ نے پہلے receiver کی power کو off ہی رکھنا ہے تو یہاں پر آپ نے اس کو جو ہے نا start کر لینا ہے start یہاں سے start کریں گے receiver کی power جو ہے off ہوگی اس کو start کریں گے تو یہاں پر option آپ سے لے گا یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا آ رہا ہے turn on the power تو ہم یہاں سے receiver کی power جو ہے on کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے اس کو on کر لی تو یہاں پر friends آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی progress جو ہے وہ start ہو چکی ہے یہ آپ کے سامنے ساب سے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر arrow کے نشان کے قریب تو یہ جیسے یہ 100% ہوگا تو آپ کا جو receiver ہے وہ خود بخود جو ہے off ہو کر on ہوگا یہاں پر friends آپ اس کی percentage progress وہ چیک کر سکتے ہیں 70% ہو چکی ہے میں نے ویڈیو کو بیچ میں سے skip کیا تھا تاکہ آپ کے time کی بچت ہو جائے آپ کو پتا ہے پہلے کافی ساری لمبی ویڈیو ہو چکی ہے یہ دیکھیں جیسے یہ 100% ہوتا ہے اور یہ لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں wait for reset system اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہا کہ یہاں آپ اپنی lead وغیرہ جو ہے یہ والی اتار لیں اور receiver کو on کریں تو آپ کا receiver جو ہے چل جائے گا تو لہٰذا ہم نے پہلے اس کو اتارنا نہیں ہے ہمیں یہاں پر ایک اور بھی message آئے گا آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر اس کو ok کر لینا ہے تو اس کی ہم نے cable وغیرہ اتار لیا یہ دوبارہ سے میں نے pin لگائی اور یہاں سے اس کو کر لیتے ہیں on اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس receiver جو ہے وہ چل چکا ہے یا نہیں چلتا یہاں پر یہ دیکھ لیں پہلے آپ کو پتا ہے بلیو سا کوئی پھول سا آ رہا تھا آپ یہ دیکھیں آپ کے سامنے software اس کا change ہو چکا ہے تو اس طریقے سے آپ بھی لیپ ٹاپ کے ساتھ اور کمپیوٹر کے ساتھ اپنے receiver کو جو ہے نا وہ recover کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو میری جے ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو اپنے فرینڈز میں فیس بک پر شیئر کر دیں ویڈس اپ گروب میں شیئر کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم